السلام علیکم دیورز آج میں آپ کو درمویٹ این ایم آئینٹ کے بارے میں بتاؤں گی یہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے اور میں خود اس کو استعمال کرتی ہوں کہ بہت ہی سیوردسٹ یوپ ہے پہلے میں آپ کو اس کی پیکٹی کے بارے میں بتاتی ہوں اور پھر اس کے ایسیز بتاتی ہوں کہ اس کے کتنی ہی ایسیز ہیں کیونکہ اس میں کارٹیکاستیرویٹ نہیں ہے انٹی انسیمیٹری بھی ہے انٹی بیکٹریال بھی ہے اور انٹی فنکل بھی ہے اس ایک میں بہت سارے فنکشن ہیں اس کے ایک استعمال جانے سے آپ بہت سارے انٹی فنکشن سے بڑھ سکتے ہیں انٹی انٹی امٹیٹ انٹی فنکشن سے بڑھ سکتے ہیں انٹی ریل انٹیٹ فنکشن سے بڑھ سکتے ہیں بیکٹریل انٹیٹ امٹیٹ less residential infected توڑنے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ جتاب ہے وہ مہینوں تک بھی نہیں گیا تھا لیکن اگر آپ اس کو توڑیں گے نہیں اور اس پر صرف درمو ویڈ اینڈ اور انہیں جو ہے وہ دن میں دو مرتبہ لگا لگے تو بلیف کریں کہ تین دن کے اندر اندر دانہ پائپ ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی نشان بھی نہیں رہتا یہ میرا خود آزمودہ ہے اور میں اس کو احتمال کرتی ہوں جب کئی بھی مجھے کوئی گرمی دانہ نکت بھی آتا ہے تو میں اس پر درمو ویڈ اینڈ لگا دیتا ہوں اگر بلیف کریں کہ وہ تین دن کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس کا جوہر بلاخت نہیں رہتا لیکن نظر ہی نہیں آتا اور جو لوگ دانے توڑتے ہیں ان کی نشان رہ جاتے ہیں اور وہ پھر جاتے ہیں تو اس لیے امیفر کی بلکل خلافوں کی دانوں کو جو لوگ توڑتے ہیں اور اس سے جنہ اور پانچی کو دن کیا جا نکالتے ہیں یہ خلق ہوتے ہیں ایسا آپ بلکل بھی مت کریں جو بھی دانہ ہیں وہ موجود رہے بس آپ اس کو پر تین دن تک دو ٹائم کی درمو ویڈ اینڈ لگائیں بہت سکی جن میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے بھگے میں میں نے جس کو بھی کہا ہے ہم کبھی تین دن تک ہی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کا صحیح نہیں بھی ہوتا تو ہفتے تک استعمال کر لیں ہفتے سے آگے استعمال کر لیں ایسا کوئی مستہ نہیں ہے چلیں پھلا دیکھتے ہوئے ابھی درمو ویڈ اینڈ کی پیکیجنگ تو درمو ویڈ اینڈ جو ہے اس کی ایک پیک میں یعنی کی ایک چیو میں یہ دس گرام کیوب ہوتی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پچھا تیروہ ہے اور اس کی کمپوزیشن میں اس کی کمپوزیشن میں کارککاستیرائیڈ بھی ہے انٹی بیکچے ایل بھی ہے اور انٹی فنگل بھی ہے جیسے کہ اس میں ہیں پرو بیٹسول پرو بیو نیٹ اس میں سے پر شاید پر پانچ بیٹس موجود ہے جو کہ ایک کارککاستیرائیڈ ہے یعنی کہ ایک انٹی انفرمیٹری ہے اور اس کے علاوہ اس پر یہ بھی فنگشن ہے کہ جو آپ کی آپ کے اندر کی خود بھی جو انٹی باڈیز ہیں اگر وہ کوئی ریکشن کر دیئے تو یہ اس کی ریکشن کو بھی سپریس کر دیتا ہے یعنی کہ آپ کو جو میں کیا کہت سکتی کیونکہ ہماری باڈی کے اندر بھی ایک ایل بیٹسول جو ہیل بھول کے مطابع دوڑی ہے اور ہماری جب ہم لوگ کچھ بھی غلط ہماری باڈی میں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں ایک اندرکیشن دیتی ہیں اس کی شکل میں ہو جاتے ہیں یا سوچ جاتی ہیں یا دانا بن جاتی ہیں یا سرخ ہو جاتی ہیں تو اس کو سپریس کرنے کے لیے اس سوچن کو اس پر خلنہ ہونے کو ہماری ریڈنیس کو اور اس تو کیا کہتے ہیں یعنی سرخ ہو جائے یا سوچ جائے یا اس پر کوئی دانا بھائی نکل جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی طرح ہوتی دو گئے کارٹیک آسٹیرویڈ تو خلو بیڈسول پروفیر نیت اس پر شہیستے پر پانچ پیسل موجود ہیں کیونکہ ایک کارٹیک آسٹیرویڈ ہے اور اس کی وجہ سے انفرمیٹ ہی انفیکشنز ہیں وہ آت کو نہیں ہوں گے پھر یہ نیو آمائیسی سلسکیج جو اس پر شہیستے پایا جاتا ہے اور یہ ایک انٹی بیکٹیریت ہے جس کی مدد سے آپ کو بیکٹریل انفیکشنز نہیں ہوں گے جیسے کہ پولیکلیٹس ہے کیونکولوکس ہے ایکزیما ہے اس کی دنگی بیماریاں سے آپ محفوظ رہیں گے اور پھر پید رہے ہیں نیاسٹین نیاسٹین اس میں جو ہے وہ بیپائے جاتا ہے جو ایک انٹی فنگل ہے یعنی جو فنگل انفیکشنز کیلیں بہت زیادہ بیپائے جاتا ہے جیسے کہ درماتیجز، انٹر تیگو، پیٹیاسز، مرسی کلر اس قسم کی جیسے بیماریاں یہ فنگل انفیکشنز کی ہوئے ہیں تو ان کے لیے نیاسٹین بہت زیادہ ہوگی جائے تو یہ 3 انفیکشنز ہے کیونکہ اس میں انٹی بیکٹریل ہوئے ہیں اور اکورٹیکل سچلائیس بھی ہیں اور انٹی فنگل بھی ہیں تو یہ 3 ان ون یوگ ہے یعنی کہ اس سے آپ کو جو ہے انفیکشنز کی مسائلیں وہ بھی نہیں ہوں گے بیکٹریل جو انفیکشن ہیں وہ بھی ان کا بھی خاتم ہوگا اور یہ فنگل انفیکشن رہی ہوگی بھی بہت زیادہ مفید ہے استعمال اس کا یہ ہے استعمال کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آئوٹین یا ناملس نائم ہے تو پہلے تو اپیٹر ایڈیا کو اس کے ساتھ ساف کر لیں جب اس ساف ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو ایپلائیس کر لیں دن میں دو مرتبہ ایک صبح ایک رات پر آپ اس کو دن میں دو مرتبہ ایپلائیس کریں اور آپ اس کے ڈرٹ کو ہی دیکھ لیں تین دن میں ہی تبھی میں آپ کو حضر آ جاتے ہیں میں تو آپ کو کچھ بتا دے کیوں ہنڈرڈ پرسن سچ کہ میں تو کوئی بھی اگر دانہ نکلا ہے تو تین دن میں ختم ہو جاتا ہے اس کے زمان سے اور میں نے جس کسی کو بھی یہ ریکمینٹ کی ہے وہ بھی یہی بتا دے کہ ہمارے دن سے چار دن سے ختم ہو جاتا ہے دانے وغیرہ لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دانہ جائے میں بھی مگر میں ہی بتا سکتا ہے تین دن سے ختم کر دیتا ہے دانے کو اگر آپ نے دانہ نہ تو رہا ہو تو یہاں تک کہ اس دانے کا نشان نہیں دی رہتی یعنی کہ دانے کو آپ کو لگی ہوئے اگر آپ اس کے پر یہ لگا لیں تو دانے تو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ اس کی نشان چلائے ہو جائیں گے اور وہ بھی صرف تین دن کے اندر اندر لیکن اگر آپ نے دانے کو توڑ دیا اور آپ اس کے اوپر پر یہ لگاتے ہیں تو پھر یہ امید مت کریں کہ اس کا نشان چلت جائے گا کیونکہ جو دانہ آپ توڑتے ہیں اس کا داخت پر جانا مہینہ تک مشکل ہوتا ہے اور میں آپ اس کے یوزز بتاتی ہوں تو یوزز تو اس کے یہ ہی ہے کہ یہ پیکٹیگرین انسیکشن کے خلاف کام کرتا ہے پیکٹیگرین انسیکشن کو حتم کرتا ہے پکٹیگرین انسیکشن کے لیے بہت مقید ہے اور انفلیمڈ سکنیشن کی وجہ سے وہی ریڈنیس ہونا سوجل ہونا سویل ہو جانا یا دانے نکلانا ان سب کے لیے یہ بہت مقید ہے اس میں میں نے ورڈ اکنی نہیں یوز کیا لیکن یہ جو انکلیمیشن ہے یہ اکنی انکلیمیشن ہی کی ایک فون ہے تو اسی سے آپ لگت لے لے کی یہ اس کے جو ہے اکنی کے لیے بھی ایک این این آئیٹمنٹ یہ بہت مقید ہے درموی این این آئیٹمنٹ وہ اکنی اکنی جو آپ کو نکلتی ہے دانے وغیرہ نکلتے ہیں بلکہ اس سے داخت پر بھی جاتے ہیں درموی این آئیٹمنٹ یہ بھی درموی این آئیٹمنٹ کلر کی ہے یہ میری بہت زیادہ فیورٹ اور میرے خیلی بھی یہ ہمیشہ موجود ہوتی ہے کیونکہ مجھے کبھی بھی کچھ بھی ایسا پیل ہوتا ہے تو میں اس کو اپسٹائی کر لیتا ہم نے پیسپڑ اور وہ بکر ختم ہو جاتا ہے کتنا زیادہ بھی ایوز نہیں کرنا چاہیے ڈیلیرہوں کی ملنہیں لگانا لیکن اگر کسی کو دانے وغیرہ نکلے ہیں ہے تو اس کا استعمال کلر در کا ahh پیسppingہ اچھا m numb کو بتاكیے کہ مثال در مہ記得 Sure ایکزما ہے prz ایکزما لقصہ ایکزما میں جس پیل ہونے هrires یہ بہت زیادہ مفید ہے ایکٹس در دیتما preventive ایکزما رنس ایکزما ایکزماے کمزمان رنس ایکزما ایکزسکن مخصر لای bear اگر اس آئیٹمنٹ کو آپ والن کو جب پر لگا لیں تو اس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ موٹی ہے پھرار سوئیسس سوئیسس جو ہوتے ہیں وہ ریڈ پلر کی پیچز ہوتے ہیں اور ان میں وائٹ اسکلز ہوتے ہیں سفیت پلر کی چھلکے چھلکے ریکلدے اور ان میں ریڈ پلر کی پیچز ہوتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتے ہی بیماری ہوتی ہے یہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جسے جسے جل کے کھلی ہیں وہ نارمل یعنی نارمل ٹائم سے زیادہ وہ بڑھت رہے تھے یعنی کہ ان کا جو پڑھنے پر جیسے کہ وہ ٹائمز زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہمیں اس کو ملٹیپلائے ہو رہے تھے جسے ہوتے ہیں وہ نارمل سل تو ہوتے ہی ملٹیپلائے ہیں یعنی یہ جو کھلیے ہوتے ہیں یہ تو ہوتے رہے ہیں ان کے ساتھ اور بھی کل پر ایک سے دو ہوتا ہے دو سے چار ہوتے ہیں ملٹیپلائے ہوتے رہے تھے لیکن یہ جو آپ کی سوریسس بیماری ہے سوریسس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نارمل رینج سے زیادہ وہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جس پر ریڈ کلر کی سور کلر کے پیٹنز بننے سٹاف ہو جاتے ہیں اور وہ بہت ہی طرح خارش کرتے ہیں اور ان کی اوپر جہے وہ سفر سفر چھلکے میں نکلا تھے ہیں اس طرح کی جس پر آئی ہے سوریسسس کو کہتے ہیں ایک جس پر انفیکشن ہے اس کے لیے بھی یہ درمومیٹ اور پھر پولیکلیٹس پولیکلیٹس جو ہے وہ سب سے ہوتے جس طرح پیمپلز آپ کو نکلا تھے اس کے لیے بھی بہت ہی طرح پیمپلز ایک بیکٹریل انفیکشن ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی جدہ ممتی ہے پھر ہے یہ اگر پاس فیورنکلوسیس فیورنکلوسیس جو ہے یہ اس طرح کی پیمپلز ہوتے ہیں جن میں پاس بھی ہوتی ہے نتیب ہوتی ہے جس پر پر اس کو گلی فیورنکلوسیس فیورنکلوسیس بھی ایک بیکٹریل انفیکشن ہے اور اس کے لیے بھی یہ بہت ہی جدہ مفید ہے لگو ایک اینے اوائنمنٹ استعمال کرنا بہت ہی جدہ مفید ہے پھر ہے جی دیمیٹیس دیمیٹیس یہ ایک فنگل انفیکشن ہے اور کیونکہ اس میں پایا جاتا ہے نیازچیت سوری نیازچیت اس پر پایا جاتا ہے جو ایک فنگل انفیکشن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یعنی یہ ایک انٹی فنگل ہے دیمیٹیس کے لیے بھی یہ جو اگل ہو ہے دیمیٹیس انفیکشن بہت زیادہ مفید ہے اور دیمیٹیس نے موسا کیا کہ اس پر آپ کی جنیوں پر بہت زیادہ خارش ہوتی آپ کی جلد پر اور اس کے پر ریشز آ جاتے ہیں اور بہت خوش جلد ہوتی ہے اس کے پر بہت خارش ہوتی ہے خوش ہو جاتی ہے اور اس کے پر ریشز آ جاتے ہیں اس کے پر جلد ہوتی ہے یہ ایک فنگل انفیکشن ہوتے ہیں اور اس کے لیے جنیوں ایل آئی میں بہت زیادہ مفید ہے پھر انٹرٹیگو انٹرٹیگو جو ہے یہ بھی فنگل انفیکشن ہے اس پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی اس کے پر مطلب کوئی جو ہوتا ہے کوئی پھوٹیگو ہوتی ہے جیسے آپ کی نی کے درمیان کو جیسا ہے گھٹ می کو آپ دیکھیں تو اگر آپ کھولیں گے پھونگو ٹانگو کو دیکھیں گے کہ آپ کی جو گھٹ می کی نیچے پر جگہ ہیں اس کے اوپر یہ درمیٹرٹیگو ہوگا سوری سوری انٹرٹیگو ہوا ہوگا اور اگر آپ پھوٹیگو کھول کر دیکھیں کھونی جگہ کھونی کے اوپر جگہ پھوٹیگو کھول کر دیکھیں اس پھوٹیگو انٹرٹیگو ہوتا ہے یہ پھوٹیگو سوری موائسٹ نیمی کی وجہ سے ہوتا ہے پسینوں کی وجہ سے ہوتا ہے گرمی کی جو پسینے ہوتے ہیں آپ پھوٹیگو ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی فممل انفیکشن ہے اور اس کے لئے بھی درمویٹ این این بہت ہوتی ہے میرے جی پھوٹیاس ورسی کلرر یہ پھوٹیاس ورسی کلرر یہ بھی ایک فممل انفیکشن ہے اور اس میں ایسا ہوتا ہے جو دس کلر پیچز آپ کے ہوتا ہے خبت درمویٹ این بہت موسیقی 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 اس کا استعمال کر کے آپ نے اپنے داخل رکھوں سے بھی کاراواز اتر سکیں پیمپلز کا تو بہت ہی سبردست اس کا لیے علاج ہے دانوں کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ ہوفی ہے دین دن کے اندر یہ آپ سے دانیں ختم کرنے کے لیے اور باقی بھی جو اس کی فنگل اور بیکٹریل انفیکشن کی بیماری ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ ہوفی ہے اور جو انفلمیشن کے مطلب ہوتی ہیں جسے کہ سرک ہو جانا سکن کا یا جل کا سویل ہو جانا سوچ جانا یا اس پہ دانیں وغیرہ نکلانا یہ سب جو ہے نا انفلمیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ان کے لیے بھی درمویٹ این انائنمنٹ بہت ہی زیادہ مفید ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسا نہیں ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسا نہیں ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ